اسلام علیکم فرینڈس اور میرے پیارے سٹوڈنٹس کیسے ہیں آپ لوگ دوستو امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے میں ہوں آپ کا دوست انجیدیر محمد وسیم آج آپ لوگ کے لیے ایک نئی ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں آج کی ویڈیو کے اندر ہم آپ کو بتائیں گے کہ ویڈس اپ جو کمپنی ہے اس کی جو نیو پرائیویٹ پولیسی آئی تھی جس میں وہ یوزر کا جو ڈیٹا ہے اس کو اپنے جو ہے وہ بزنس پوائنٹ او ویو سے اس کو استعمال کرنا چاہ رہے تھ اس کے حوالے سے کیا اپ ڈیٹ ہے اس کو ہم لوگ ویڈیو میں آگے فردر بتائیں گے لیکن اس سے پہلے تمام دوستوں سے التماس ہے کہ آپ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور پیس کریں تاکہ آپ کے پاس جو ہے نا میری ہر ویڈیو کا نوٹفیکیشن ٹائم سے پہن جائے تو دوستو ویڈیو کو ہم فردر پروسیڈ کرتے ہیں تو دوستو اس سے پچھلے کافی ہفتے پہلے میں نے ایک ویڈیو بنائی تھی جس میں میں نے بتایا تھا کہ آٹھ فرپی کو و ویڈس اپ جو ہے نا وہ اناؤنس کرنے جا رہا ہے اپنی لیٹسٹ اپ ڈیٹس جو اس کو اگری نہیں کرے گا اس کا ویڈس اپ اکاؤنٹ ڈیلیٹ ہو جائے گا لیکن چونکہ یوزرز کو اپنے پرسنل ڈیٹا کو کسی کے ساتھ شیئر کرنے کے اوپر بہت زیادہ اعتراض ہے ظاہری بات ہے اعتراض بنے گا کیوں کوئی چاہے گا کہ اس کا پرسنل ڈیٹا اس کے بینک اکاؤنٹ نمبرز اس کی یہ سالی چیزیں پبلیکلی مختلف مارک مارکٹنگ کمپنیوں کے پاس چلی جائیں یا ویڈس اپ کے پاس بھی چلی جائیں تو اس اسلحے میں بہت ہی نیگٹیو امپیکٹ جو ہے نا وہ سوشل میڈیا کی اوپر خواروں کے اندر ہر جگہ پہ یہ پرنٹ میڈیا میں چیز اچھ لی اس چیز کو دیکھتے ہوئے بہت ساری دوسری اپلیکیشنز بھی مارکٹ کے اندر آ گئیں جس میں ترکی کی بپ ہے اور ٹیلی گرام ہے سگنل ہے اور کچھ اور بھی لوکل جو ہے نا وہ ویڈس اپ کی طرح کی دوسری اپلیک میں ویڈن اٹو تری ویڈس کے اندر ون پوائنٹ وائن ملین سے بھی زیادہ اس کی جو ہے نا وہ ڈاؤن لوڈس ہوئیں اور لوگوں کے اوپر شیفٹ ہو گئے اب یہ ساری جو چیز تھی یہ ایک الارمنگ سیچویشن تھی ویڈس اپ کی انتظامیہ کے لیے ان کی منیجمنٹ کے لیے اس چیز کو دیکھتے ہوئے فیل حال فردر ویڈس اپ نے جو ہے وہ اپنا جو پرائیویسی جو اپ ڈیٹس تھی جس کو اگری کرنا آپ نے آٹھ فردو تک بہت ضروری تھ اس کو پوسپون کر دیا ڈیلے کر دیا اور اب یہ انہوں نے اس کی ڈیٹ ایکسٹینڈ کر دی ہے تو فردر ایکسٹینڈ اپ ٹو ایٹین آف میئی یعنی آٹھ فردو تک انہوں نے ختم کر کے اس کو کر دیا اٹھارہ میئی تک اور اس دوران ان کو ایک ٹائم ٹیبل مل گیا ایک ٹائم فریم مل گیا جس کے اندر وہ اپنی جو ٹمز اینڈ کنڈیشن ہیں ان کو ری ڈیفائن کریں گے اکارڈنگ ٹو دی یوزر یعنی یوزر کے مطابق اس کو کریں گے لیکن فیلحال جتنے بھی ورس اپ یوزر ہیں ان کے لیے یہی سب سے بڑی خوشکبری ہے کہ ان کا جو آرٹ فریوی کو جو اکاؤنٹ ہے وہ فیلحال ڈیلیٹ نہیں ہو رہا وہ اپنی سرویسز فری آف کاسٹ وہ اس طرح سے استعمال کرتے رہیں گے ہاں البتہ جب اٹھارہ میئی آئے گی اس سے پہلے پہلے ورس اپ والے یوزر کی جو پرسنل پرویس پرائیویٹ پرویسی ہے اس کے متعلق نیا جو ایگریمنٹ ہے یا نئی جو پولیسی ہے وہ ترتیب دینے کے بعد اس کو آپ کو پھر ایگری کرنا پڑے گا جس میں آپ کے پرائیویسی کو جو ہے وہ ان کا تحفظ کیا جائے گا تو یہ ایک چھوٹی سی خبر جو میں نے آج سٹیڈی کی اور اس کو فوراں میں نے سوچا کہ آپ تک یہ کنوے کیا جائے تاکہ آپ لوگ جو ہے وہ فیلحال چونکہ ہر ایک بندے کا جو ایک نیٹ ورک ہے وہ وٹس اپ کے اوپر بنا ہوا ہے اور اس میں ایک ازدرابسی کفیت تاری ہوئی تھی کہ ہم لوگ وٹس اپ کو چھوڑ کے دوسرے پہ جائیں گے زیاری بات ہے آپ ٹ دونوں جو پارٹیاں ہیں سینٹر اور ریسیور دونوں سائیڈ پہ جب تک آپ کے پاس سیمیلر قسم کی اپلیکیشن اسٹال لی ہوگی تو آپ کو کنٹیکٹ آپس میں نہیں ہو سکے گا لیکن چونکہ وٹس اپ ایک ملٹی نیشنل کمپنی ہے اور اس کی ہر طرف جو ہے نا وہ یوزرز ہیں آپ کسی بھی جگہ پہ بیٹھ کے کہیں پہ بھی استعمال کر سکتے ہیں تو اس میں اب آپ کو پریشانی کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ فردر تری ٹو فور منت کا ڈیلے آ چکا ہے اور ابھی آپ کا اکاؤنٹ وٹس کیسی نہیں آجاتی اور ویسے بھی اس میں آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ آپ جتنی بھی سوشل میڈیا کاؤنٹ استعمال کر رہے ہیں وہ سارے کے سارے انہی کمپنی کے استعمال کر رہے ہیں فیس بک ایمو وٹس اپ یہ سب ایک ہی کمپنی کی ہیں اور آپ کا آل ریڈی پرسنل ڈیٹا ان کے پاس موجود ہے لیکن آپ کو یہ احتیاط کرنی چاہیے کہ کچھ ایسا ڈیٹا جو کہ آپ کے زیادہ ہی پرسنل ہے یا کوئی ایسی دستاویزات جو گورنمنٹ کی ط اور بہت زیادہ سیریز قسم کی ہیں آپ وٹس اپ کے اوپر نہ شیئر کریں جس کا آپ کو ڈر ہوتا ہے کہ بھئی اس سے نقصان ہو سکتا ہے ملک کو یا آپ کی نیجی زندگی کے معاملات جو ہے وہ ڈسرب ہو سکتے ہیں تو دوستو یہ ایک چھوٹی سی ویڈیو بنانی تھی تاکہ آپ لوگوں تک یہ میسج کے نوے ہو سکے اب ہمیں اجازت دیں اللہ حافظ